آج کے اس ویڈیو میں آج کے اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ اگر آپ کے پاس ہینڈی کیپ سائٹیپیٹ یعنی کہ وگلانگ پرمان پت ہے یا یو ڈی آئی ڈی کارڈ ہے اگر وہ ایسپائر ہو گیا ہے تو اس کو کس طرح ریڈ وال کروا پائیں گے میری طبیعت ڈاؤن ہے جس کے وجہ سے آپ کو آواز میں تھوڑی سننے میں دکت ہو کہ اس کے لیے ہم معافی چاہیں گے تو چلیے جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں کس طرح ہینڈی کیپ سائٹیپیٹ یا یو ڈی آئی کارڈ کو رینوال کرا سکتے ہیں ایسپائر ہو جائے گا کیسے پتہ کریں گے وہ بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور رینوال کرنے کا بھی پروسے سارے رینوال کر کے ہم اس ویڈیو میں آپ کو ایک لائپ دکھانے والے ہیں اسے پچھلے والے ویڈیو میں نے آپ کو وکلانگ پرمان پت کیس طرح بناتے اس ویڈیو کے مطلب سے آپ وکلانگ پرمان پت کے لیے آن لائن آبیدن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس CSC ہے تب بھی آبیدن کر سکتے ہیں اگر نہیں CSC پھر بھی آپ اس ویڈیو کے مطلب سے آبیدن کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے آپ کو بتائیت آبیدن کر دینے بعد جب آپ کا سارٹیپیٹ جاری ہو جاتا ہے تو سارٹیپیٹ کو اور یو ڈی آئی ڈی کارڈ کو کس طرح آن لائن ڈاللوڈ کر سکتے ہیں یہ دونوں ویڈیو کا لنک میں آپ کو ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ پہلا ہی دو ویڈیو میرا سو کر دے گا جسے بناتے ہیں آن لائن کیسے ڈاللوڈ کرتے ہیں یہ پوری پروسس میں آپ کو یہ دور ویڈیو میں دے چکا ہوں آج کس ویڈیو میں آپ کو رینول کرنے کا پروسس ہم باتھانے کی کوشش کر رہا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں میں نے آپ کو ویڈیو کی ڈسکس سببکس میں اس ویب سائٹ کا لنک دے دیا ہوں اس ویب سائٹ کے لنک پہ کلک کریں گے آپ اس ویب سائٹ پہ آ جائیں گے جیسے اب اس ویب سائٹ پہیں گے یہاں پہ بہت سارے آپسن مل جائیں گے جیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کا یو ڈی آئی ڈی کارڈ کھو گیا ہے تو پھر سے یہاں پہ آپ پاس سکتے ہیں اپنے اپلیکشن کو دیکھ کر سکتے ہیں یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے اپ ڈیٹ پروفائل کر سکتے ہیں چلیے مجھے اپ لائی پور ڈیسیویلٹی سارٹیفکیٹ اینڈ یو ڈی آئی ڈی کارڈ رینوال پہ کلک کرنا ہوگا کیونکہ مجھے رینوال کرنا ہوگا اس سے پہلے میں آپ کو لوگن کر کے ایک اکاونٹ دکھا دیتا ہوں کہ جہاں پہ یہ اسپائر ہو گیا ہے کہ رینوال کرنے کے لئے تو چلیے اس کے لئے یہاں پہ لگن کریں گے اس کے بعد میں رینوال کریں گے لگن پہ کلک کریں گے یہاں پہ انرولمنٹ نمبر یا یو ڈی آئی کارڈ نمبر دیں گے ڈیٹ آو برد دیں گے اس کے پچھوڑ اس وقت میں انٹر کریں گے یہ ساری ڈیٹیل فیل اپ کرنے کے بعد لوگن پہ کلک کریں گے تو لوگن ہو جانے کے بعد کچھ اس تک اس دیکھنے کو ملے گا آپ کی ساری ڈیٹیل یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ آپ کی ڈی آئی ڈی کارڈ نمبر اور کارڈ اسپائری ڈیٹ بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ کارڈ اسپائر ڈیٹ سبھی کا کارڈ اسپائر نہیں ہوتا ہے ڈیسیویلٹی ٹائپ کے انسار یہ کارڈ ڈیس ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پیچھے بتائی الگ-الگ ڈیسیویلٹی کے الگ-الگ نیام ہوتے ہیں جو کچھ دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ پرمانینٹ ہوتے ہیں تو اس کے ڈیسیویلٹی ٹائپ کرنے سارے یہ یہ اسپائری ڈیٹ رہتے ہیں تو اگر آپ کا ایک کارڈ اسپائر ہو گیا ہے تو کس طرح ڈیسیویلٹی کارڈ کریں گے ہم بتانے جارے تو یہاں پہ ڈیسیویلٹی کارڈ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ڈیور ایکاونڈ اسپائر کینڈلی رینوال یور کارڈ یہاں پہ کارڈ کو رینوال کرنے کے لیے بولا جارہا ہے سارٹی فکر کرنے کے لئے نہیں بولا جا رہا ہے تو یہاں پہ اس کا جو کارڈ ہے وہ ایسپائر ہو گیا ہے تو آپ کارڈ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہہ رہا ہے کارڈ کو اس رینو کرنے کے لئے سارٹیپیٹ کو نہیں کیونکہ سارٹیپیٹ پرماننٹ ہوتا ہے تو یہ آپ نے دیکھ لیا کس طرح اس پاری ڈیٹ نکال سکتے ہیں اور ایک ایسپائر ہو گیا کہ نہیں اس کا ایسٹیٹر ساب ڈاؤنلوڈ سارٹیپیٹ پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اب چلی اپلائی کریں گے اپلائی کرنے کے لئے اس ایکاونٹ کو میں نے لوگین کیا تھا اس کو لاغ آٹ کر دیں گے بینہ لاغ آٹ کیا آپ ادھا نہیں کر سکتے ہیں لاغ آٹ کر دینے بعد ہم پہ کلک کریں گے ہم پہ کلک کرنے بعد یہاں پہ جیسا کہ دیکھ پارے بہت سارے اپسن ہے تو یہاں پہ اپلائی فور ڈیسویلٹی سارٹیپیٹ این یو ڈ آئی ڈ کارڈ رینوال اس پہ کلک کرنا ہوگا جسے اس پہ کلک کریں یا اپنے پہ اینرولمنٹ نمبر دیں گے یہ جلوڑی نہیں ہے گھر تو دیکھ سکتے ہیں یا پہ یو ڈ آئی ڈ کارڈ نمبر دیں گے ایمیل آئی ڈ دیں گے موبائل نمبر دیں گے اپلیکینڈ کا فرسٹ نیم میڈیل نیم لاشٹ نیم دیں گے فادرز کا فول نیم سے دیں گے ڈیٹ او برت دیں گے یا پہ ان کا ایڈریز دیں گے یا پہ ایسپائیل ڈیٹ دیں گے یعنی کب آپ کا کارڈ ایسپائر ہو گیا اس کا بات یہاں بھی ڈیسویلٹی ٹائپ دیں گے ٹھیک ہے تو ڈیسویلٹی ٹائپ آپ یہاں پہ ڈیسویلٹی ٹائپ کو چینج بھی کر سکتے ہیں پہلے کچھ تھا اور اب کچھ ہو چکا ہے ایک سے زیادہ کا ٹائپ اب ہو چکے ہیں تو آپ کنٹرول کے ساتھ ایک سے زیادہ کو سیلیکٹ کر سکتے کچھ اس طرح کا ڈیسویلٹی ٹائپ سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کیپچر کیس بکس میں انٹر کریں گے پھوری ڈیٹیل آپ کو فیلٹ کرنا ہوگا اس کو سم میٹ بٹن پہ کلک کریں گے